ان کے آنچڑوں کا گیب دیکھیں گوو ماتا کا نیچے اڈر سیٹنگ دیکھیں ہائٹ دیکھیں اور یہ تاجہ بچے کو جنم دیا اور گائے اب ہی دوسرا دین ہے بیائی کو آنچوں کے سامنے ہیں آپ اس کا کلر دیکھیں کتنی چمک ہے دوسرا بیانت جتنی یہ گائے نہیں ہیں اتنا ہی نیچے اڈر ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی اڈر سیٹنگ آپ دیکھیں ہمارے گنگا نگر کی یہی گائے خاصیت ہے لوگ آج کل کی تاریخ میں بولتے ہیں کہ مطلب بریڈ کی گائے ہو یہ ہو پھلانہ ہو لیکن آپ کو چیز میں بتا دوں کہ گنگا نگر کی گائے کے اندر جو نیچے اڈر ہوگا اس کا اسی کی ٹکر میں کوئی کسی بھی سٹیٹ کی گائے نیچے سے اتنی نہیں اترندر سات آٹھ دن لے جائے گی لیکن آپ کو بتا دوں میں بہت چان سواب کی گائے ہے دونوں ٹائم کا تیس سے پینتیس لٹر پر ڈے دودھ دینے والی ہے آپ اس کا موں دیکھیں چھوٹا سا موں ہے لیکن جو پہلے بھی بتایا کہ گنگا نگر کی گائے ہشت پشت ہوتی ہے میرے کہنے کا مطلب سریر تندرست ہوتا ہے نمسکار جی سبھی بھائیوں کو نمسکار رام رام ستگرڑی فارم سے آپ سبھی بھائیوں کا ایک وار پھر سے سواگت ہے آپ کے ستگرڑی فارم میں اور آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں سات گائے کا لوڑ جو کی ہمارے سے خرید ہو کے یہ جا رہا ہے گجرات اور یہ ہے کانکریج کانکریج گجرات میں اور یہ ہمارے پاس بھائی صاحب بیٹھے ہیں تیجہ جی پورا نام بتانا صاحب رواری تیجہ بھائی اور یہ پہلی وار ہمارے یہ آپ کو میں ایک بڑی دلچپ بات بتا دوں کہ یہ بکا نیر تک آ چکے تھے لیکن بکا نیر سے انہوں نے یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو دیکھی ہمارے سے بات کی اور انہوں نے ہماری ویڈیو جو یوٹیوب پہ دیکھی جو کی اسی دن کی تھی تو وہ بہت اچھی گائے تھی تو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں انہوں نے ہمارے اوپر فون کیا تو ہم نے فون رسیب کر کے ان کو جو بات تھی وہ بتائی تو ان کا من جو من تھا وہ جم گیا اور ہمارے گھر پہ یہ آئے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی گائے جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے لی ہے اور سبھی بھائیوں کو بتا دوں کہ یہ گائے تقریباً تیس لیٹر سے دودھ اوپر دینے والی ہے پر ڈے اور ان کی قیمت ہے لوٹ کے اندر ایک لاکھ سے تھوڑا بہت اوپر ہے اور بہت اچھی گائے ہیں اور تیجہ جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ ہمارے گھر پہ پہلی وار آئے ہیں پہلی وار آئے تھے نا آپ اور یہ انہوں نے جانا تو پنجاب تھا کہیں اور بھائی سے بات چل رہی تھی لیکن انہوں نے یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو دیکھ کے ان کا من بن گیا ان کو گائے اچھی لگی تو جو آپ نے یہ گائے لیا ایک لاکھ سے تھوڑا بہت اوپر ہے اس کی قیمت نا تو آپ کو جو گائے لی ہے لیتے ہوئے گائے جو ہمارے سے سیل کر رہے تھے تو آپ کو یہ گائے بلکل واجب ریٹ میں لگی جو گائے لی اپنے منہ آپ کا بلکل خوش ہے نا ایسا تو نہیں کہ میں میرے میں بول رہا ہوں اس کے دواب سے بول رہے ہو آپ بلکل من شانت ہے شانتی ملی بلکل گھر پہ رہنے کی کوئی صفدہ بلکل اچھی لگی ہمارا کام کرنے کا دندہ جو کر رہے ہیں وہ کام آپ کو اچھا لگا کہ کوئی ڈاؤٹ ہے ہمارے میں لوگ کہتے ہیں اچھا لگا اچھا نہیں ہمارے میں جو کمی ہے وہ بتاؤ بھی کمی کیا ہے ہمارے میں کام میں کمی ہوتی ہے نا تو وہ آپ بتایا کرو کہ ہم اس میں صدار کر سکیں تو دیکھو ہم پرماتمہ تو اے نہیں پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ کمی ہو اس کو دور کریں تو آپ اور بھائی کے لئے اچھا کر سکیں یہ ہمارا عدیش ہے اور آپ کو میں ابھی ویڈیو چلا کے دکھاؤں گا کہ جو ہمارے گھر پہ ایک بچہ بھی آ جائے اس کو بھی بڑی آگائی ملے گی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو بڑی آگائی ملے گی تو ہی ہمارے گھر پہ آپ آوگے ابھی بنے رہیں لاش تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے جو بھائی نے گائے لیا ہے وہ کیسی گائے لیا ہے وہ آپ بھی ایسی گائے ہمارے گھر پہ لے سکیں یہ جو آپ کو ویڈیو چلا کے ہم دکھا رہے ہیں بہت ہی بڑی آگائے بوڈی سٹریکچر آپ اس کا دیکھیں آپ ان کے آنچڑوں کا گیپ دیکھیں گھو ماتا کا نیچے اڈر سیٹنگ دیکھیں ہائٹ دیکھیں اور یہ تاجہ بچے کو جنم دیا اور گائے آگائی دوسرا دینہ آگائی کو اور جس کسان سے ہم نے لی ہے انہوں نے کم سے کم پینچٹیز لیٹر پر ڈے کی گرانٹی لی ہے اور آپ کو میں بتا دوں اس کی ہائٹ کد بجن اور اس کی جو بریڈ ہے پیور ایچ اپ کے اندر یہ گائے ہیں اور تیجہ جی کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے کو ایسی گائے آپ دلانا کہ ہم آپ کے دوارہ گھر پہ آئیں اور بریڈ کے اندر ان کو سمجھ ہے کیونکہ یہ بہت پرانے جانکر ہیں آپ گائے کا دیکھیں گائے کی لمبی گردن پتلی چمڑی آڈر سیٹنگ بہت باری برکم گائے ہیں اور لاکھ روپے کے اندر بھائی تیجہ جی کو ہم نے دلائی ہے اور آپ بھی ایسی گائے لے سکتے ہیں ہم جو ریٹ بتاتے ہیں وہ بالکل جو ریٹ سے خریدی ہوتی ہے اسی ریٹ سے بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دس یار کم بتا دیں گے دس یار زیادہ ایسا کچھ نہیں کیونکہ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب ہمارے گھر پہ آؤ تو یہ گائے آپ کو لاکھ روپے کی جو دلائی ہے وہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول کے بلالیں ساٹھ پہنچ اٹھ کی مل جائے گی اور گھر آؤ تو تیس پہنچ تیس لیٹر والی لاکھ کی ہو جائے ایسا نہیں ہم جو گائے دلاتے ہیں جسی ریٹ میں اسی میں یہ جو گائے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں آپ اس کا کلر دیکھیں کتنی چمک ہے دوسرا بیانت جتنی یہ گائے نہیں ہے اتنا ہی نیچے اڈر ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی اڈر سیٹنگ آپ دیکھیں ہمارے گنگا نگر کی یہی گائے خاصیت ہے لوگ آج کل کی تاریخ میں بولتے ہیں کہ مطلب بریڈ کی گائے ہو یہ ہو پھلانہ ہو لیکن آپ کو چیز میں بتا دوں کہ گنگا نگر کی گائے کے اندر جو نیچے اڈر ہوگا اس کا اسی کی ٹکر میں کوئی کسی بھی سٹیٹ کی گائے نیچے سے اتنی نہیں اترتی یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور یہ دعوے میرا اس لیے ہے کہ اس گائے کا آپ اڈر دیکھیں اتنا اڈر اور دور دور آنچڑ صرف گنگا نگر کی گائے کے ہی دیکھے گا آپ کو اور اس گائے کی اندر آپ چمک دیکھیں اس کی ہائٹ اور اڈر سیٹنگ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ جیسے جی چل رہی ہے ایسے چلتی ہے کہ جیسے پہلوان چل رہا ہو اس کا کارن یہ ہے کہ اس کا اڈر بہت اچھا ہے آپ نے ہر سٹیٹ کی گائے لی ہوگی دیکھی ہوگی لیکن گنگا نگر کی گائے کے اندر آپ کو زیادہ اڈر ملے گا چمک ملے گی اس کا کھان پین مائنے رکھتا ہے یہ جو گائے یہ بھی بریڈ کے اندر ہے لیکن اس کا باری برکم شریر بیانے کے اندر سات آٹھ دن لے جائے گی لیکن آپ کو بتا دوں میں بہت شان سواب کی گائے ہے دونوں ٹائم کا تیس سے پینتیس لٹر پر ڈے دودھ دینے والی ہے آپ اس کا موں دیکھیں چھوٹا سا موں ہے لیکن جو پہلے بھی بتایا کہ گنگا نگر کی گائے ہشٹ پشٹ ہوتی ہے میرے کہنے کا مطلب سریر تندرست ہوتا ہے اور وہ مجبود قد کا ٹھیک ہوتی ہے اس لئے گرمی سین کر جاتی ہے اور یہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ اگر مان لوگ کی گائے تندرست رہے گی تو ہی دودھ دے گی اگر گائے بیمار ہوتی رہی ٹائم ٹائم پہ اپنے کو نقصان بھی ہوتا رہے گا ڈکٹروں کی فیز دینی پڑے گی اور مانسی پرشانی الگ ہوتی ہے اگر کوئی پشو بیمار ہو جائے تو یہ چیزیں آپ کو گنگا نگر کے پشو کے اندر نظر نہیں آئے گی کہ تندرست مان کے چلو جو آدمی تندرست ہوتا ہے وہ بھی بیمار کم پڑتا ہے تو آپ کو تو سمجھ دار ہو کہ اگر گائے تندرست ہوگی تو بیمار پڑے گی نہیں یہی کارنہ ہوتا ہے کہ گنگا نگر کی اندر بہت بیماری کم ہوتی ہے کیونکہ گائے تندرست اور بھاری بھار کم شریر بوڈی سٹیکچر کی ہوتی ہے بہت اچھی گائے ہیں اور یہ ایسی گائے آپ بھی لے سکتے ہیں یہ جو گائے آپ کے سامنے ہیں پھل بریڈ کے اندر چھوٹا کان پتلہ پتلی چمڑی پھل ہائٹ کا دبجن شان سواب کی ابھی تاجہ بچے کو جنم دیا ہے میرے کہنے کا مطلب آج دوسرا دن ہے کم سے کم اگر بول دیں تو پینٹیز لیٹر پڑے دودھ دینے والی ہے اور یہ باجیو ریٹ میں بلکل بہت کم ریٹ میں گائے جلائی ہے بھائی صاحب کو ایک لاکھ روپے کے اندر اوست پڑی ہے جو ٹوٹل گائے بھائی صاحب تیجہ جی نے لی ہے وہ جو ہمارے سے خرید ہو کے گجرات جا رہی ہے آپ اس گائے کو دیکھیں ہائٹ کا دبجن اوپر سے بلکل سٹریٹ اور اڈر سیٹنگ جو گائے ٹوٹل لی ہے بھائی صاحب نے سب سے سب کا اڈر سیٹنگ بہتا ہے اور سبی کا دور دور آنچڑ ہے اور دور بوڈی سٹیکچر بہت بڑیا ہے اور ایسی گائے دودھ لمبا دیتی ہے کیونکہ یہ مطلب میرے کہنے کا ہے کہ اس کی نسل ہے اور اس کے جو جو اس کی جو اس کی ماں تھی اس کا بھی بہت ریکارڈ تھا اور ایسی جیکھو ایک پیڑی میں ایسی گائے نہیں ہوتی اس کی ماں کا ریکارڈ ہوگا تو ہی گائے اور بچہ اچھا ہے تو ہی آگے جا کے جے دودھ دے گی یہ جو گائے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بھی بہت اچھی گائے ہیں پتلی چمڑی ہائٹ کا دبجن آپ دیکھی رہے ہیں میرے کندے کے برابر آتی ہے اور ابھی بیانے کے اندر یہ لے جائے گی سات آٹھ دن اور بہت بڑیا ابھی اترے گی نیچے سے کیونکہ ابھی بھی ٹائم پڑا ہے آپ دیکھیں کتنی پتلی چمڑی اور جوڑی بہت بڑی ہے ابھی جب ٹائم فیڈ بیانے کے آئے گی تو بہت اترے گی نونو ٹائم کا تیس ریٹر پارڈے دودھ دینے وڑی ہے اور میں آپ کو بتا دو ستگل ٹیری پارم میں آپ نے جو گائے ہم چلا کے دکھا رہے ہیں اور یہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے آپ کو یہ نہیں لگا کہ کوئی گائے لو جائے اور یہ محنت کا نتیجہ ہے جو بھائی صاحب لینے آئے ہیں ان کا تو ہے ہی کیونکہ وہ مالک ہیں وہ ڈونڈ لیں وہ بولتے تھے کہ ہمارے کوئی اتنی اچھی لیکن دلانے میں بھی اتنا ہی آت ہوتا ہے کئی بھائی صاحب دلال ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ زیادہ محنت نہیں کرنی یہ بھی اچھی ہے بھائی صاحب یہ بھی اچھی ہے یہ لے لو ہماری گرانٹی ہے لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور گھوم کے اور محنت کر کے دلائیں باتوں سے کام نہ چلے ریزلٹ بھی آئے اور ایسے ہی ہماری کوشش ہوتی ہے اسی لئے ہماری اس مینے کے اندر اس مینہ کیا سات دن کے اندر پینسٹھ گائے سیل ہو چکی ہے ہمارے سے خرید ہو کے گنگا نگر جہاں ادھر ادھر سٹیٹ میں جا چکی ہے اور یہ محنت کا نتیجہ ہے باقی اوپر وڑے کا ہاتھ ہوتا ہے آدمی کچھ نہیں کرتا بھگوان کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہی آدمی آگے بڑھتا ہے